دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شادی کی پہلی رات کا ہے معزز دوستو شادی کے بعد دلہن تو اپنے سسرال جاتی ہے لیکن کچھ ایسا ہوا کہ شادی کی پہلی رات دلہن کو اندھیری قبر میں جانا پڑا دوستو یہ واقعہ ہے سعودی عرب تھا دوستو ایک لڑکی کے شادی تھی ہو گئی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی براد بھی آنے والی تھی اور مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تمام لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے اور دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا دلہن کو نیا جوڑا پہنا دیا گیا تھا اور میکت سے سجا دیا گیا تھا پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا سب لوگ بہت خوش تھے اور کچھ دیر بعد مسجد میں زہر کی آزان ہوئی اس لڑکی نے دل میں خیال کیا کہ آزان ہو رہی ہے میں سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں وہ لڑکی وضو کرنے ہی جا رہی تھی کہ اتنے میں لڑکی کی ماں آئی اور بولی بیٹی تم کہاں جا رہی ہو لڑکی نے کہا امی جان آزان ہو رہی ہے میں وضو کر کے نماز ادا کروں گی تو دولن کی ماں بولی کی باگل ہو گئی ہو گیا نیچے مہمان ہے اور بارات بھی آنے والی ہے اور اگر تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میں کب خراب ہو جائے گا اور تم خوبصورت نہیں لگو گی تو دولن نے جواب دیا کہ میں اللہ کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں مجھے اللہ کا در ہے مہمانوں کا نہیں یہ کہہ کر وہ لڑکی وضو کرنے چلی گئی اور وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی لیکن جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو دوبارہ سجدے سے وہ اٹھنا سکی یعنی کہ سجدے کی حالت میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا دوستو موت تو سب تو آنی ہے لیکن اتنی خوبصورت موت تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے دولن جب بہت در تک نیچے نہیں آئی تو اس کی ماں اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی سجدے میں ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو چکا ہے اور خوشی کا ماحول ماں تم میں بدل گیا جن لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی ان کے چہروں پر غم آ گیا یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں رو کر کہنے لگی کہ بیٹی تم صحیح کہتی تھی کہ جر اللہ تعالی کا ہونا چاہیے دنیا کا نہیں دوستو یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے جو میک اپ کی وجہ سے وضو نہیں کرتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور نوازوں کو قضا کر دیتی ہیں دوستو موت تو سبی کو آنی ہے یہ مسوچوں کی جب بڑھا پا آئے گا تب موت آئے گی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہمیں اپنے علی شاد بھر کو چھوڑ کر انہیری قبر میں جانا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آمالوں کا حساب دینا پڑے گا لہذا ہم سب کو نماز ضرور پڑھنا چاہیے چاہیں ہم کسی بھی مصیبت میں ہوں کیونکہ نماز پانچ وقت کے ہمارے اوپر فرض ہے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں اور معززز دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستو احباب و اشتباروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل یار کے نیٹور کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی